نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات ناظرین کرام میں آپ کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کل توحید و سنت کانفرنس پہ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم مددہ دلہم العالیہ نے ایک بات بڑی اہم اور ارشاد فرمائی تھی انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری یہاں مختلف حضرات علماء کرام آتے ہیں اور اسے طریقے سے یوٹیوب کے اندر بھی ہم بیانات وغیرہ سنتے ہیں تو مثال کے طور پر فلان ڈاکٹر یہ کہتے ہیں فلان مولانا یہ کہتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا انہوں نے ایک نام بھی ذکر کیا تھا تو وہ یہ یہ باتیں کہتے ہیں تو ہم کنفیوز ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو اس پر انہوں نے غصے کا اظہار فرمایا اور پھر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ کو اپنے لوکل علماء کرام کے ساتھ اپنا ربط اور جوڑ رکھنا چاہیے علماء کرام جو کہ لوکل ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے آپ مسائل کا رجحان کیجئے ان کے پاس جائیے ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھئے اور ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپیل کریں ان سے پوچھیں ان سے ٹائم لیں اور جب آپ ان کی قدر کریں گے جب آپ اپنی قدر کریں گے تو اللہ سبحان و تعالی آپ کو اس قدر کرنے کے وجہ سے آپ کے علم و عمل کے اندر برکت نصیب فرمائیں گے لہٰذا ہمیں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے جس کی ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت اہم پیغام جو میرے ذہن میں آیا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اپنے لوکل علماء کرام لوکل مسجد کا جو امام ہے لوکل مسجد کا امام سے مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ کوالیفائیڈ عالم ہیں انہوں نے درس نظامی ٹریڈیشنل طور پر پڑا ہے سند حاصل ہے تو اللہ سبحان و تعالی کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارکاتہ ہمارکاتہ